اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور ہم بھی ٹھیک ہیں الحمدللہ ایک نئے دن کے ساتھ ہمارے ویلوگ کا آگاس ہو چکا ہے اور ساتھ ساتھ ہمارے روٹین بھی جل رہی کلیننگ کی اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے اور آپ سب کو ایک صحت وافیت اللہ جنگی عطا فرمائے آمین یارب آج صبح صبح کوکو نے نہا لیا ہے کوکو میرا پیارا کوکو فریش فیل کر رہا ہے کی نہیں کر رہا آج ہم نے کوکو کو نہلا کے در بیلکنی میں بٹھا دیا تاکہ اسے دھوپ لگے اور دیکھیں اس نے یہ ہمارا جو مرچی کا جو بھی یہ تھا نا پلانٹ چھوٹا سا اس کو توڑ بھی دیا یہاں بھی بیٹھا ہوئے کب سے اور اس کو توڑ بھی دیا اس نے کیا کیا یہ کوکو نے ہاں آتی نقصان کر دیا ہے پھر سے کوکو کو نہلانے کے بعد ابھی میں نے یہاں بھی بیلکنی کی جو کلینے گئے وہ سٹارٹ کر دی ہے کیونکہ یہ جو بڑے بڑے گملے ہیں یہ تو مجھ سے اب اٹھائی نہیں جا رہے ظاہر ہے بہت ہیوی ہیں یہ تو بس ہلکا ہلکا یہاں پہ سارے کچھرا ہوا پڑا تھا میں کہہ رہی کہ بس یہ ساف کر لوں بہت برا لگ رہا تھا ادھر تک تو میں نہیں جا سکتی یہاں پہ سارے جو ہے نا دیکھیں سارے پوٹس پڑے ہیں لیکن میں وہاں تک جاتی ہوں اس سائیڈ تک مہا پہ سارا جا کے ساف کرتے ہوں آجو ادھر آجو ہانیا ادھر میرے پاس آجو جلدی سے بچوں کو نا میں نے نہلایا ہے مصطفیٰ کو اور ہانیا کو دونوں کو کل میں نے ہانیا کو نہیں نہلایا تھا کل اس کی طبیعت خراب ہو رہی تھی اس ہو جاتا ہے لیکن اس کی ہانیا کی جو سکین ہے وہ بہت زیادہ ڈرائی ہو رہی ہے اس لئے میں نے جیسی اب ان دونوں کو نہلایا ہے مصطفیٰ اور ہانیا اگر انہیں میں کہوں بھی سے نا تو یہ نہیں لگاتے بلکل بھی جب تک میں نے خود نہ لگا ہانیا کو لگا رہی ہوں اس کے بعد پھر مصطفیٰ کو لگا دیوں دیکھو تو سی کتنے ڈائی ہو گئے ہیں دیکھیں یہاں سے دوسری سائٹ سے دکھاؤ مصطفیٰ کو بھی نہ پکڑ کی نا مجھے یہ کریم لگانی پڑتی ہے سردیوں میں جب اس کی جب سکین جو ڈیمیج ہو رہی ہوتی لیکن خود سے یہ کبھی بھی نہیں لگائے گا ویزلین جیسے ہو گیا اس کی لپس پہ ویزلین بھی میں نے لگانی ہے نا بتاؤ نا بتاؤ ہاں ویزلین بھی سے میں نے پکڑ کے لگاتے ہوں اور جب دیکھو کہ اس کی سکین ڈرائی ہو رہے تو بھی میں نے ہی سے پکڑ کے لگانی لیکن اس میں خود نہیں لگانا اگر اس کے بالوں میں کبھی میں نے آئلنگ کر رہی ہونا تو اتنا یہ تاں ہوتا ہے کہتا ہے نہیں بس جلدی سے مجھے نہانا ہے جلدی سے نہانا ہے ایسے چیزوں سے جیسے چپ چپا ہٹ والی چیزیں ہوتی ہیں چک نائی والی چیزیں ہوتی ہیں سوالنگ ہو گیا یہ کریں بگرہ ہو گیا تو یہ بلکل بھی سے لگانا چھے لگتا ہے بوائی ہے نا اس لیے نا لیکن آج کل کے بوائی تو بہت بچھ کرتے ہیں بہت ایڈوانس ہو گیا لڑکیوں کی طرح ہو گیا سب کچھ لگاتے ہیں میکپ کرتے ہیں میکپ ہی کرتے ہیں اسے اتنا پتا ہے کہ میکپ ہی کرتے ہیں بھولنا کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے ایک دود لینا ہے ایک بریڈ لینا ہے اس کے لگا کیا لینا ہے پتا نہیں آپ کو پتا آپ کو ہنے آپ نے کہا لینا ہے میں نے مجھے چاکلیٹ اور چپس چاہتے ہیں اور مولا نے کیا کہا ہے مولا نے مرینڈا بھول لینا ایسے وہ بار میں پیے گی لیا ابھی ناشتے کا فیلحر سامان لینا ہے ایک بار میں مسپا جا رہا ہے تو سب چیزیں آگئے ہیں ساتھ میں کے سارے لیے گا لیکن پتا نہیں اب یہ بھول تو نہیں جائے گا بھول تو نہیں جائے گا بھول تو نہیں جائے گا مرالا ہاں ناشتے کی مین چیز وہ نہیں بھول نہیں بے شاکل کی چیزیں بھولتے ہیں بھول جائے ٹھیک ہے نا بریڈ دودھ آج کھانے میں میں بنا رہی ہوں لوبیا اچھا یہ جو لوبیا ہے یہ پاکستان سے آیا ہے اور پاکستان سے ہم ہمیشہ منگواتے ہیں اس طرح کا یہاں پہ مدینہ میں میں نے کافی بار اور یہاں پہ مل جائے لیکن یہاں سے بلکل بھی نہیں ملتا اور یہ شروع سے مجھے بہت زیادہ پسند ہے میری ابو کو لوبیا بہت پسند تھا اور مجھے بہت زیادہ پسند ہے ابھی کوئی پاکستان سے آتا تھا تو ہم ہمیشہ ان چار کلو اس طرح سے منگواتے تھے اور ابھی بھی دیکھیں یہ تقریباً دو سے ڈھائی کلو یہ ابھی بھی بچا ہوا سب سے پہلے میں اس میں نکال رہی ہوں کیونکہ اس میں چاولوں کے چھوٹے چھوٹے پیسز مجھے نظر آ رہے ہیں تو اس لئے میں نے کہا اس میں ڈال کے اچھی طرح سے میں اس کو پہلے ساف کر لوں تو پھر اس کے پاس میں اس کو دھو کے تو چولے پہ جڑھاؤں گے ہانیا آپ نیچے کیوں گر آ رہی ہو دیکھو سارے یہاں سے نیچے گر رہے ہیں آپ سے ساری یہ دیکھو سارے نیچے گر اچھا آپ نکال کیا رہی ہو اس میں دکھاؤ وہ چاول ہوتے ہیں چھوٹے 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 چھولوں کے پیس ہیں وہ نکال میں ہے اور یہ اپنے ایک چہول کا پیس ملیا ایک چول کا پیس ملا ہے ہانیا کو اور یہ اپنے دو باکس لے کر آپ ہی یہ دو ڈبے لے کر آگے کہ یہ دونوں بھر جائیں گے ہمیشہ یہی سے ہکٹتے لیتی ماما دکھیں ایک ملیا ایک ملیا اچھا ٹال دو اس میں ابھی بہت سارے ہیں کس میں کہے میں دیکھو ہیں ماما چلیوں جائے سارے کا میں کروں گی ہاں اتنے سارے ہیں چاوال اس میں چھوٹے چھوٹے پیسے ہیں اور ٹائم لگے گا ان میں مستفا سے اگروک آ رہا ہے مستفا کونس کلاس میں بتاو آنٹی کو 5 میں 5 میں ماشاءاللہ اگر آپ کی بچے بڑا آگے ہوتے ہیں اگر پاکستان میں ہوتے ہیں تو بڑا آگے ہوتے ہیں ماشاءاللہ جیسے یہ کنٹینیوس لی کا رہے ہیں نا کونسنٹریٹ کا رہے ہیں ستڈی پے نہیں ماشاءاللہ ان کا ہے اور میں بھی میرا بھی فوکس ہوتا ہے ان کےوں پر میں دیکھتی رہتے ہیں الحمدللہ اور ٹیچر سے ہمیشہ میری بات چیت ہوتے رہے تھے ایسے ہر دوسرے دن پوچھتی ہوں کہ بچے کیسے جا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں اچھا بینہ ہمارے گھر پر ایک بہت ہی تیاری سبسکرائبر آئی ہے ماشاءاللہ اور یہ پاکستان سے آئی ہے ماشاءاللہ نام بتایاں ببنا سمینہ ہے ہاں سمینہ کہاں سے ہاں یہ بھی بتائیں آپ سمینہ فیصلہ بات سے سمینہ فیصلہ بات سے ہے اور وزیٹ وزی پہ آئی ہیں اور پتہ نہیں کیسے انہوں نے ہمارا گھر ڈھونڈ دیا ہے ماشاءاللہ کل ہی آئی تھی تو کل نہیں تھی گھر پر اور پھر آج یہ پھر آئی ہے تو الحمدللہ ملاقات ہو گئے ان سے اور بہت اچھا لگ رہے ہیں ماشاءاللہ ان سے ملکے مجھے خود بہت اچھا لگ رہے ہیں دوسرے یوٹیوبر کی طرح اٹی ٹیوڈ نہ دکھائے میں اس لئے کچھ میں نے جوہ لیا تھا گھر پر رکھتے ہیں میں نے کہا کہ مجھے دروازے سے واپس دانا پڑا یہ بات تو نہیں خیر کہ ان سے جو سبسکرائبر ہیں وہ ملنے جاتے ہیں تو دروازے سے ہی واپس کار دیکھتے ہیں اٹی ٹیوڈ دکھاتے ہیں تو مجھے ایسے لگ رہا تھا میں بھی دروازے سے ہی واپس دانا ہوں گی اللہ نہ کرے ایسی کوئی باتی ہیں میرے میاں اتنا خوشتے ہیں میں سے زیادہ خوشتے ہیں کہ چلو اس کی یہاں پہ رہ کے یہ بھی خواہش پوری ہوگی بڑی میں دعائیں بڑی میں خواہشیں لے کے آئیتے ہیں اور تم نے سے یہ کیا دیکھتے ہیں چلیں تھینکیو سو مچ بہت خوشی ہوئی آپ سے ملتی ہے مجھے بہت خوشی ہوئی آپ سے ملتی ہے اب میں فائنلی زب میں نے جانا ہوگا میں تب ملنے ہوں گی جو میں نے لے کے رکھا گیا آپ کے لئے وہ پھر انشاءالتہ بس آپ کا جو پیار ہے آپ آئے ہیں یہاں پہ سب سے بڑی بات کے پاکستان سے ویزے ٹویزے پہ آئی ہیں اور انہوں نے ہمارا گھر ڈھونڈیا یہ تھوڑی بات نہیں ہے بہت بڑی این کی محبت ہمارے لئے بہت بڑی چیز ہے مونا کو میں نے کہا تھا تو مونا نے یہاں پہ لوگیا واش کر کے بوائل ہونے کے لئے رکھتیا تھا کیونکہ کچھ در کے لئے میں بیزی ہو گئی تھی لوگیا بوائل ہو چکا ہے پیاس کٹ کر لیاں تماماٹر بھی اور یہ ادھرک لسن کا پیس چھے باقی ہری میرچی رائی تھی وہ کٹ کرتے ہوں جلدی سے ابھی رمی کیچن میں کام کر رہی تھی تو میں نے کہا کہ جلدی سے بس کیچن کا جو کام ہے وہ ختم کر دو رات کا جو کھانا ہمارا بن رہا تھا وہ بنا لوں لیکن ابھی ابھی میری ہزمنٹ کی کال آگیا ہے کہ کیونکہ آج جو ہرانی ہوئی ہے سیلیبریشن ہو رہے ہیں باہر کافی جگہوں پہ تو مجھے کہ آپ بچوں سے پوچھو اگر وہ جاتے ہیں تو انہیں ریڈی کروا دو تو کھانا بھی ساتھ لے کے چلو ہی پہ باہر بیٹھ کی کھانا کھا لیں گے تو جاتے ہیں میں بچے کیو دیکھنے پچھو سے جا کے پوچھو کہ وہ کیا کرتا ہے مستفا ہانیا آپ کے پاپا کی کول آئیے تمنہ کسی نے جانا ہے باہر نیویئر سیلیبریشن دیکھنے جانا ہے جانا ہے سچ بتاؤ ملک باب میں ہو رہے نا نہیں کافی سارے جگہوں پہ ہو رہا ہے مستفا آپ بتاؤ ہاں جانا ہے وہاں پہ تسٹیوری لگا ہے ہاں وہ تو لگا ہوگا ظاہر ہے کافی سارے جگہوں پہ ہو رہا ہے لیکن پتہ نہیں جہاں پہ دیکھیں کہ زیادہ وہ ہوگا ہلا گلا ہوگا وہیں پہ جائیں گے ہانیا آپ میں جانا ہے جانا ہے ابھی کچھ دیر پہلے آپ کہہ رہی تھی کہ نہیں آپ کو نیند آ رہی ہے چلیں بس ٹھیک ہے کہ بچوں نے بھی جانا ہے تو بس ابھی میں جلدی سے کھانا بناتی ہوں کھانا بنا کے تو بس پھر بچوں کو ریڈی کرواتی ہوں تو پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اب نکلنا ہے لیکن ابھی تک میرے حزبن ڈائی نہیں بس انہوں نے کال کی ہے کال کر کے انہوں نے بس یہ ہی کہا ہے کہ آپ پوچھو بچوں سے کہ انہوں نے جانا ہے کہ نہیں جانا تو اٹھو آپ ریڈی ہو جاؤ ممنا ہاں نہیں اٹھ جاؤ ہاں ممنا میں گرین سوٹ دکھاتے ہیں گرین سوٹ پہنے اپنے نیو والے ہاں تو بچوں نے پہنے اپنے نئے کپڑے تو فیلحال میں جا رہی ہوں کچن میں میں جا کے کھانا بناتی ہوں تمانا آپ ان کو کپڑے دکھا دو تمانا جب تک بچوں کو ریڈی کرواتی ہوں میں تمانا کو کھائے بیس سے ریڈی تو میں نے کروانا تھا لیکن بس آج ہمارے گھر ایک بہت ہی پیاری بہت ہی بہت ہی اچھی سبسکرائبر آگے تھی تو ان کے ساتھ بیٹھ گئے اس لئے کھانا بنانے میں تھوڑا لیوٹ ہو گئے تو بس میں ابھی جا رہی ہوں کچن میں جا کے فٹ فٹ کھانا بناتی ہوں اور تمانا سے میں نے کہہ دے تمانا آپ پوٹ کے نام مصطفہ اور ہانیا کو کپڑے دے دو ویسے میں آج تو انہیں نہلایا ہوا تھا صرف ان کے کپڑے چینڈ کرانے مونا کو کہتی ہی مونا نیچے مونا بھی ریڈی ہو جائے اور بس جلدی سے کھانا بنا ہم سارے ریڈی ہو کے جاتے نیوئیئر کا سیلیبریشن دیکھنے کے کھانا بھی ہمارے ساتھ جائے گا ہانیا کھانا ہمارے ساتھ جائے گا صحیح مجھے کھانا ساتھ جائے گا ہاں کھانا ہمارے ساتھ جائے گا ہانیا صرف ایک ڈریس نکال لیں آپ پورا کو پورا شاپری اٹھا کے لے آئی ہو کوئی سیلیکٹ کیا ہے آپ نے کون سا پہننے یہیں پنگ والا پہننے اس کے علاوہ کوئی نہیں ہاتھ میں یہ بلیک ہے سوچ لو یہ ہی ہی والا پہننے ہاں اس کی زیپ پہ اندرس ہمیں بلیک شرٹ پہننے گی ٹھیک ہے اٹھ جاؤ ریڈی ہو جاؤ زیپ کھولی رکھوں گی سب سے پہلے جاؤ اپنا فیس واش ہینڈ واش کرکی ہو اس کے بعد کپلے چینج کرنا میں اپنے پروچ سیدھے رب دیتی ہوں ہمارا لوگیا بن کے تیار ہو گیا ہے کمی ہے تو بس ہرا دنیا اور ہری مرچی کی جو کہ میں ابھی ڈال ہوں اور یہ مہددار سا ہمارا لوگیا بن کے تیار ہوا ہے لیکن ہرا دھنیا اور ہری مرچی کے ساتھ کھا ہے پاپا لے گئے لے گئے ہیں جی اور ہانیا ہانیا آپ کی گلاسز کھا ہے ماشاءاللہ ریڈی ہو کے پہارا بھی گئے ہیں ہانیا آج پھر گلاسز کے بغیر جا رہی ہے ابھی ہم سارے بیٹھی ہیں گاڑی میں سارے آگئے اور نکل چکے ہیں ہیپی نیوئر کا سیلیبریشن دیکھنے کے لیے ابھی یہ فیلحال کنفرم نہیں ہے کہ ابھی ہم کہاں جا رہے ہیں مصطفا تو ہی کہہ رہے کہ جو کنگ فاہد پارک ہیں وہاں پہ جاتے ہیں لیکن پتہ نہیں دیکھتے ہیں کہاں جائیں گے آپ بتائیں ہانیا آپ بتاؤ کہاں جائیں گے کنگ فاہد مرزی ہے بچوں کے کہنے پہ ہم آتو گئے ہیں لیکن یہاں پہ کوئی رش نہیں لگ رہا یہاں پہ کچھ بھی ایسا نہیں لگ رہا کسے دیکھ کے پتہ چلے کہ یہاں پہ سیلیبریشن ہونے والا ہے نیوئیئر کا ہمیشہ جو ہم نورمل بھی یہاں پہ آتے ہیں تو فیملیز کا رش لگاؤ تھا وہ بھی نہیں ہے آج پتہ نہیں آپ یہ سیلیبریشن کہاں پہ ہو رہا ہے نیوئیئر کا مدینہ منورہ میں پتہ نہیں ہانیاں کہاں پہ ہو رہا ہوگا کچھ پتہ نہیں پاپا کو بولنے اخبار میں چک کریں اخبار میں چک کریں موسو آپ نے پہلے کھانا کھا کے پھر جانا ہے ٹھیک ہے ہانیاں بھی نہیں جانا جھولوں پہ کھانا کھا کے پھر ہانیاں سامان اٹھانے میں ہلپ کروا رہی ہے ہم یہاں پہ آگے ہیں فیلال یہاں پہ بیٹھتے ہیں یہاں پہ اپنا میٹ بچھاتے ہیں سامنے بچوں کی جھولے سردی لگ رہی ہے اچھا اتنی ہے نہیں سردی ویسے میں سوچتی کہ یہاں پہ سردی ہوگی اور میں نے بھی اپنا گرم دوبھٹا لے لیا بچوں کی یہاں پہ گیمز ہوتی ہیں اور بہت اچھے طریقے سے یہاں پہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے لیکن اس دفعہ پتہ نہیں کیا ہوا ہے کہ ہم آئیں اور بلکل خاموشی سنناٹا سا لگ رہا ہے پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے کچھ پتہ نہیں ہے لیکن فیلال ہم کھانا لے کر آئے تھے گھر پہ کھانا نہیں کھایا تو میٹ ہم نے وہاں پہ بچھا دیا ہے سوالے وہاں پہ بیٹھ گئے تو بس ابھی فیلال پہلے کھانا کھاتے ہیں بچے یہاں پہ جھولوں کے ساتھ بیٹھیں پیچھے جھولیں ہیں بچے یہاں پہ انجوائے کر لیں گے تھوڑ دیر تو اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ اگر ہمیں سیلیبریشن نیو یار سیلیبریشن دیکھنے کا ماحول مل جاتے ہیں اور اگر ہمیں نیو یار سیلیبریشن دیکھنے کا ماحول مل جاتے ہیں تو انشاءاللہ جائیں گے ابھی پتہ لگ جائے کھانا کھانے سے پہلے سب کے یہاں پہ ہینڈ واش ہو رہے ہیں خانیہ آپ نے کر لیا ہے ابھی لاشت میں مستقا میرے ہینڈ واش کروا رہا ہے سب نے کر لیا ہے دستر خان ہم نے لگا دیا ہے بس بھی کھانا شروع کر رہے ہیں بسم اللہ کھاتے ہیں کھانا کھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہماری روٹین میں آگے کیا ہوتا ہے کہاں جاتے ہیں تو وہ بھی آپ سب کے ساتھ شیئر کریں اپنے لڑائی دیکھیں وہاں پہ کیٹس کی دیکھو ہانیہ خیال کرو کٹ نہ لے آپ کو نہیں کٹ کے پالتو ہے پالتو ہے گھر سے لے کیا ہی ہو گھر سے لے کیا ہی ہو آپ نہیں کتنا کیوٹ سا ہماری براور والی کا بیبی ہے ہماری براور والی کا بیبی ہے اچھا یہ دیکھ ہی نہیں رہا ہے دیکھے تو بہت پیارا اور کیوٹ سا ہے ماشاءاللہ چھوٹا سا اور وہاں پہ فائٹنگ ہو رہی ہے دیکھو کیسے آکے میرے ساتھ بیٹ گئی ماما اسے سردی لگ رہی ہوگی اسے لگ رہے اسے سردی لگ رہی یہاں پہ نا میرے گھٹنے کے نیچے آکے یہاں پہ چھپکے بیٹ گئی ہے میرے ساتھ اب آپی کی گھٹنے کے نیچے جا رہی ہے اب تمنہ کے پاس چلی گئی ہے اسے گھر لے چلے یہ بیٹھی کیسے اس نے کیسے اپنی ٹیل کیسے رکھی ہوئے یہاں پہ ماما کچھ نہیں کہتی آپ اتنا ڈر رہی ہے میں ڈر نہیں رہی بس مجھے ان کے بالوں سے ڈر لگتا ہے یہ جو گھر میں بال پھیلاتی ہے نا یہ لگ رہے ہیں بال آپ کو نہیں لگ رہے نا لیکن گھر میں پھیلتے ہیں اب یہ سب کے ساتھ بیٹھ رہی ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے گھر لے کے چلے لے چلیں گھر ہاں تمنہ آپ کیا کہتی ہو پاپا میں لے چلے پانیا ہاتھ جوڑ رہی ہے کہتی ہے کہ لے چلیں پلیز پاپا پلیز لے چلے کیس نے کہا پاپا پارک والوں کی ہینے پھر وہ کیا کہیں گے ممہ والے یہاں پہ بیٹھے میں اور میں مصطفہ اور حانیا جا رہے ہیں جولو پہ کرو جیسے پہلے کر رہے تھے ایسے ہوتے مجھے تہنی لگتا کہ ایسے ہوتے ابھی مصطفہ اس کے اوپر چڑھ رہا ہے اور حانیا یہاں پہ چڑھنے کی کوشش کردی ہے حانیا وہاں سے بھی چڑھ کیا ہے پا حانیا نہیں چڑھ پائی چڑھو مستوہ کیا ہوا نہیں وہاں پہ ادھر اس کے اوپر بیٹھو نہیں گر ہوگے حانیہ آپ لوگوں نے کھیلنا ہے یا واپس چلیں ادھر 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 اس سائٹ پہ چلیں ادھر بہت مزے مزے کے جھولے ہیں نہیں یہی پہ کھیلو کھیلنا ہے تو میں تو جا رہی ہوں مستوہ آپ نے چلنا ہے ساتھ کون سے اس یالو والے پہ چلو حانیہ باجو چلیں جلدی آؤ دیکھو مستوہ چلا بھی گیا ہے آجو ممہ بس آپ چلیں گھر چلیں بس یہ ہو آئے ہیں جھولوں سے ہو آئے ہیں اس کو دیکھو تمنا لے چلتے ہیں ممہ اس کو ابھی میرا دل بھی کر رہے ہیں کہ اس کو لے کے چلیں گھر لے چلتے ہیں سردی لگی ہوئی ہے اور یہاں پہ ساتھ ساتھ میرے بیٹھ کیا میرے ساتھ بیٹھ کے نے یہ چھپی ہوئی ہے کبھی میرے آبائے کے ساتھ آ جاتے ہیں کبھی میرے گھٹنے کے نیچے آ جاتی ہیں پیشے کور دینا آپ اپنی آبائے ڈال دیسکے ہیں ہانیہ آپ اپنی جیکٹ میں ڈال کے نیچے لے چلتے ہیں نہیں نہیں آپ کی جیکٹ سے دیتے ہیں ٹھیک ہے اتارنے کے لئے تیار ہے یہ ہمارا ہے ہیپی نیو یور کا گفت ہوگا ٹھیک ہے یہ لے بچے بھی اٹھانے کے لئے تیار ہو گیا کہاں کر رہے ہو گبرامت میں تمہارا خیال رکھوں گا خیال رکھوں گے اس کا نیا سال اور ماشاءاللہ سے یہ چاند دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے ہم پارک سے نکل چکے ہیں اور بچے بہت ہی جیادہ خوش ہیں کیونکہ انہیں کیٹ مل گئی ہے فیلال تو ہم نے کیٹ کو بھی پیشے گاڑی کی ڈگی میں رکھ دی ڈگے ہی میں سپنا پورا ہو گیا میں نے کہا تھا بیلی چاہیے اور بلی مل پہ گئی خانیا کا سپنا ہو گیا پورا خانیا کو بلی چاہیے تھی خانیا کو بلی مل پہ گئی ہے اور مصطف خانیا بہت اچھا بندو بست کی ہے اسے گھر دینے کے لئے اور کھیا گیا ہے تھے آپ ٹھیکلے جو کرے تھے bandsällے توosر apprenticeship وہ frenchSanta تو destroys ہم آپ کو گھر بھی دیں گے ہم آپ کو کھانا بھی دیں گے اس کے لئے اور کیا گیا رہتے ہیں یہ کیا رہتے ہیں جیسے وہ پولیٹیشن کرتے ہیں بارڈ لینے سے پہلے آپ کو گھر دیں گے یہ دیں گے وہ دیں گے آپ کو گھر دیں گے کھانا دیں گے جوب دیں گے کیا روٹی مکان کپڑا روٹی مکان کپڑا یہ مصطفہ ماما گھر پر ایک چھوٹی شٹ پی بڑھی ہے وہ سپڑھنائیں گے خیال کرو نا خون مار رہی ہے لگا تو نہیں ہے نہیں نہیں اس کا ہٹنا دیکھتے ہیں یہ اندر جاتی ہے کہ نہیں جا رہی ہے جا رہی ہے اس کا اپنا اچ نیا گھر مل گیا نیا گھر مل گیا اندر کوئی کوئی اچھا سنام تو رکھو اس کا ماما ٹوم ہاں نہیں نہیں اس کو اپر لے کہ وہ نیچے جا رہی ہیں بس نہیں لگتی سردیہ بہت سے زیادہ خوش ہے نا وہ ہانیا ہے کیونکہ ہانیا کیٹ کو گھر پہ لے کر آئی ہے مصطفہ بھی کیٹ کو گھر پہ لے کر آئی ہے جب ہم نے بلی کو درستے لکھا لیا پنجے مار رہی تھی ہاں باب میں مار بھی رہی تھی وہ جب گارے سے نہیں نکل رہی تھی باہر تو خیر یہ بہت خوش ہے اور میری طرف سے اور ہماری چھوٹی سی فیملی کی طرف سے آپ سب کو نئے سال کی بہت بہت مبارک ہو اللہ پاک آپ سب کو بہت زیادہ خوش رکھے اللہ پاک فیوچر میں وابستہ آپ سے آپ کے بچوں سے جو بھی ریلیٹڈ آپ کی خواہشات ہیں اللہ پاک وہ قبول فرمائے انشاءاللہ آمین یا رب اور آپ سب کے بچوں کی اچھوی سے اچھے نصیب ہوں انشاءاللہ آمین تو اسی دعا کا ساتھ اپنے ویلوگ کا اینڈ کرنے لگے ہوں انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویلوگ میں اپنا دھیر سارا خیال رکھیں اور اپنی دھیر ساری دعا میں ہمیں یاد رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ فانی آپ بھی بول اللہ حافظ اللہ حافظ